اس وقت کی جب سے بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے رامپور سے رامپور میں امیٹ کر نام کا بورڈ ہٹانے کو لے کر بیباد پولیس نے چلا دی گولی دسوی کے چھاتر کی موت بابا صاحب کا بورڈ لگانے کو لے کر بابال دلیت یوبک کی گولی لگنے سے موت دو یوبک گھائل رامپور میں امیٹ کر پارک کی جمین پر لگے بابا صاحب کے بورڈ کو ہٹانے کو لے کر بیباد میں پولیس فائرنگ میں دلیت یوبک سومیز کی موت پولیس پر کسی طرح کی کوئی کاربائی ہوگی کیا پیڑیت پروار کو نیائے ملے گا کیا ان دو سوالوں کا جواب ہے سرکار یا ان کسی کے پاس ایک طرف یہ موڈی منچوں سے کہتے ہیں گولی مارنی ہے تو مجھے مار دو میرے دلد بھائیوں کو مت مارو وہیں دوسری طرف بھاجبہ کی سرکار والے اتر پردیس میں پولیس کو لی چلا کر دلد نوجوان کی ہتیا کر دیتی ہے آج پھر سے ہاتھ رس یاد آ رہا ہے اتر پردیس میں دلتوں کا دمان چرم پر ہے وہیں چنسیکر آجاد نے ایک ٹویٹ کیا ہے رامپور میں بھائی سومیز کی پولیس دوارہ گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے کئی لوگ گھائل ہیں لیکن پولیس مجھے سنبھل میں روک کر کھڑی ہے چنسیکر آجاد کو پولیس نے ڈیٹینٹ کر لی اب میں اپنے پروار پیڑت پروار سے بھی نہیں مل سکتا ہوں سچ میں اتر پردیس بدل گیا اب دلتوں کی ہتیا کے لیے اپرادیوں کی جرورت نہیں ہے یوگی جی کی پولیس ہی بہت ہے جتنی پولیس لگانی ہے لگا لو مجھے روکنے کے لیے میں جاؤں گا اور جرور جاؤں گا یہ ہے بات سرکار دھیان سے سن لے مکمتری ہوگی جی آدھتنات جی بتائیں دلتوں کی ہتیاں کب بند ہوگی اتر پردیس میں تو دوستو پولیس دوارہ گولی مار کر ایک دلتیوبہ کی ہتیاں کی گئی ہے یہ بہت نندنی اور بہت دردناک یہ کٹنا ہے تو دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے اپنی رائے کمنٹ وقت میں جرور دیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سیئر کریں اور کمنٹ کریں اسی کے ساتھ نمسکار جائے ہند